جنہوں نے اپنی جان مال آل اولاد کو سانوی حیثیت دی اور مصطفیوی مشن کو ہمیشہ فوقیت دی بیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی غلاموں میں ایک ہستی کا نام بھی سر فیرس نظر آتا ہے جو مشہور صحابی رسول فاتح مصر حضرت سیدونا عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت حشام بن آس رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت حضرت حشام رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر اسلام کا نور چمک رہا تھا اور اس وقت انہیں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا میسر آیا تھا یہ وہ اصلی ناظرین جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ دیکھا خلفہ راشدین کا مبارک زمانہ دیکھا جن کی جانساری و فداکاری دیدنی تھی اور کیا کمال لوگ تھے کہ فداکہ ابی وآمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل فلسفہ رہتی دنیا تک سمجھا کر چلے گئے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل رہے اور اہد سہامہ میں بھی متعدد مہمات میں شامل ہو کر اپنا نام فدایان اسلام کی فیرس کے اندر درج کروا دیا یہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کے علمی مقام کی بات کی جائے تو نمائع نظر آتے ہیں امت کی خیرخائی کی بات کی جائے تو یہ ہستی اپنی پہچاند آپ نظر آتے ہیں شجاعت و بہادری کی بات کی جائے تو عظیم بہادر بلکہ عالی درجے کے شہ سوار اور بہت بڑے جنگجو نظر آتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو اوائل دور میں اسلام قبول کر کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی صف میں کھڑے میں نظر آتے ہیں ناظرین اکرام قدیم الاسلام اور اپنے بڑے بھائی عمر بن عاص رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایمان لانے والے حضرت حشام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم فازل صاحب خیر مشہور شہ سوار اور بہادر جنگجو تھے آپ کی ذات وہ ذات ہے جو مقبول بارگاہ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی جن کے حصے میں ناظرین یہ عظیم ترین شرف آیا کہ اس کائنات کے سب سے بڑے مومن اس کائنات کے سب سے عظیم مومن یعنی سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے اس کائنات میں ایمان کا نور بٹا اور بٹا رہے گا انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مومن ہونے کی گوائی دی چونکہ سیدنا حشام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے والوں کی ابتدائی صف میں کھڑے ہیں لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کی جانب سے ابتدائی دور میں تمام تر صوبتیں بھی برداشت کی پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مبارک قدموں کی پیروی کرتے کرتے مدینہ پاک ہجرت کر کے یعنی اپنی تمام تر یوں کہہ لیجئے کہ رشتہ ناتوں کو ایک طرف رکھا اور سرکار کے رشتے کو ایک طرف رکھا کہہ دو بن کی صوبتیں بھی برداشت کی مگر کیا کہیے صاحب ان نگاہوں کو جن میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابنا کی ایسی سمائیوی تھی اور کیا کہیے اس قلب کو کہ جس میں صورت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بسیوی تھی اور کیا کہیے اس وجود کو جو حل نمہ قدمین شریفین پر قربان ہونے کے لیے مچلتا تھا کہ کہیں غزوہ بدر ہے غزوہ اہد ہے غزوہ خندق ہے یہ بڑی بڑی مہمات تو ظاہر ہے دیگر صحابہ جو ہیں اس میں شامل ہوتے رہے اور آپ چونکہ اس وقت ایام اسیری میں موجود تھے البتہ خندق کے بعد جتنے مار کے پیش آئے سب میں آپ نے بہدری اور شجاعت کے انتہائی کمال جہر دکھائے حضرت شام بن آس رضی اللہ تعالیٰ نو اس خاندان کے چشم و چراغ تھے جسے پسلاری کے یعنی کہیے کہ عدی جلیل میں کامل تھے اور اپنی شجاعت میں بہت زیادہ ممتاز تھے اسی لئے تلواروں کی چھاؤں میں بنیادی طور پر آپ کی پرورش ہوئی تھی ناظرین اکرام حضرت شام بن آس رضی اللہ تعالیٰ نو وہ بہدر اور نڈر محمدی سپائی ہیں جن کی شجاعت و بہدری کا گواہ آج بھی اجنادین کا مقام ہے کہ جنگ اجنادین میں شاہ روم کی طاقتور حکومت کے خلاف مسلمانوں کی پہلی شاندار اور فیصلہ کنفتا تھی اس سے پہلے عربوں اور رومیوں کے درمیان چند معمولی جھڑپے ہوتی رہتی تھی جس کے بعد رومی پسپا ہو کر شام کے شمالی علاقے میں قلعہ بند ہو گئے تھے مقام اجنادین پر جنگ کا میدان سجا تو شہادت کی خواہش دل میں لیے حضرت حشام بن آس رضی اللہ عنہ اپنی فوج کا مورال بلند کرنے اور دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے انتہائی بے خوفی اور بے جگری سے بے جگری سے دشمنوں کی صف کو چھرتے بے آگے بڑھتے چلے گئے کئی رومیوں کا آپ نے واصل جہنم کیا آخر بے جگری سے لڑتے لڑتے شہادت کے جام کو نوش کیا اور عالم یہ تھا ناظرین کہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے آپ کے جسم اثر کو رون ڈالا تھا یعنی آپ کا جسم مختلف عصوں میں تقسیم ہو چکا تھا گوشت الگ ہو چکا تھا ہڈیاں الگ ہو چکی تھیں جن کو ان کے بھائی حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے مشتمع کیا یعنی ایک خال کے اندر مشتمع کرنے کے بعد آپ کی تطفین ہوئی ہے ستر ہزار رومی اس جنگ کے اندر واصل جہنم ہوئے تھے اور ساڑھے چار سو شہادتیں ہوئی تھے